عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسواللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک پولڑی کا اوفیشل کی خصوص ریپورٹ ویورس مسجد اقصاد شہید کرنے کا پلان ہیلڈی کلینٹر نے بینقاب کر دیا اور لال گائیں کی قربانی کا معاملہ اس کے ساتھ کیوں جڑا ہوا اس پر بات کریں گے دوسرا یہ کہ طاقتور اسرائیل کا گھمند حماس نے پیرو تلے رون دیا تیسرا غزہ فلسطینی مسلمانوں کا کھلا قبرستان تاریخ انسانی کا بھیانک اور ہولناک سانہا سامنے آنے کو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک انٹرنیو میں ہیلڈی کلینٹر کہتے ہیں کہ جنگ بندی حماس کے لیے توفہ ہوگی ہیلڈی کلینٹر کے مطابق لوگ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہونا چاہیے لیکن اگر وہ جنگ بندی کا سوچ رہے ہیں تو وہ حماس کو نہیں جانتے ہیلڈی کلینٹر کہتے ہیں کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ جنگ بندی ممکن نہیں وجہ کیونکہ ہماس کو اگر ہم نے جنگ بندی روکی تو ہماس کو اپنے اندر نئے ہتیاروں کو جمع کرنا اپنی فوجی قوت کو مزید طاقتور بنانا کے لیے وقت مل جائے گا اور بعد میں اسرائیل کے خلاف بڑا دفاعی نظام بنانے میں ہماس کامیاب ہو جائے گا اس بیان میں واضح ہو رہا ہے کہ یہ جنگ نہیں روکنا چاہتا امریکہ اور غزہ میں زمینی کاروائیوں میں بہتر پے درپے شکست کے بعد اسرائیل کسی بھی وقت جنگ کا مقام غزہ سے تقدیل کر کے مسجد اختاقی طرف فوج کشی کر کے یا میزائیل کی بمباری کر کے کرے گا اور بہانے سے مسجد اقصہ کو میزائیل مار کر شہید کرنے کی کوشش کرے گا اس کا اظہار ایک مشہور ٹیوٹر اسرائیلی اکاؤنڈ ہے جس نے ایک سال پہلے لالگائی کی قربانی کرنے کا اعلان کر دیا تھا لالگائی کی قربانی مسجد اقصہ کی شہادت حیکل سنیمانی کی تعمیر یہودی عقیدے میں سر فیری سے یہودی کہتے ہیں ان تمام معاملات کو پورا کرنے کے بعد ہم اپنا مسیحہ اور مسلمان جسے دجال کے نام سے جانتے ہیں وہ آئے گا اور ہماری قیادت کرے گا لیکن یہودی یہ نہیں جانتے ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ پاک بناتے ہیں اور بے شک اللہ کا پلان ہی غالب آ کر رہتا ہے دوسری طرف حماس نے طاقتور قبضہ گروپ اسرائیل کا گھمڑ اپنے قدموں تلے رون دیا ہے الاخسام برگیٹ نے غزہ کے شمال جنوب میں پیش قدمی کی کوشش کرنے والے کئی اسرائیلی ٹینک کو فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے ایریز کے علاقے میں نشانہ بننے والی بکت بن گاڑیوں کے اندر مجود اسرائیلی فوجی بھی جہنم کی آگ میں جل کر راک کر دیر ہو گئے اب تک اسرائیلی ٹینک اور تباہ ہونے والے فوجی کاروائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور اندازاً جو تخمیلہ اسرائیل کے نقصان کا لگایا گیا ہے وہ اب تک اٹھارہ عرب ڈالر ہے اور ہماس مجاہدین نے سیکلوں کی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے القصام برگیٹ کے تحجیمان نے دلوں کو چیر دینے والا بیان جاری کیا وہ کہتے ہیں اے عرب قوم کے لیڈروں تم نہ تو اپنے مقدس ترین مقامات کا دفع کرتے ہو نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں راج کی توہین پر نراز ہوتے ہو تم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے ہم اسرائیل کا قبضہ ختم کرنے اور اپنی قوم اپنے مذہب اور اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے ہماس کے رہنما کا بیان پوری مسلمان امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے بات کرتے ہیں غزہ کے عوام کی مصری عوام سے اپیل اے مصر کے بھائیوں ہماری مدد کرو اور حکومت پر دباؤ ڈالو کے وہ رفع کراسنگ کھولے کیونکہ غزہ میں روٹی پانی حتی کے دوائیں بھی موجود نہیں ہیں غزہ کی وزارت سہت نے جو آداد و شمار جاری کی ہیں آج تک غزہ میں آٹھ ہزار تین سو چھے افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں بڑی تعداد میں تین ہزار چار سو ستاون بچے اور دو ہزار ایک سو چھتیس خواتین شامل ہیں جبکہ اسرائیلی بمباری کے وجہ سے غزہ کی پٹی کے پچیس ہسپتال بند ہو چکے ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں اور اسے فیصد بلڈنگ تباہ ہو چکے ہیں مل بے تلے فلسطینی مسلمان دبے ہوئے ہیں زندہ رہنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں الجزیرہ کے مطابق جب انٹرنیٹ آن ہوگا امدادی کاروائیوں کا آغاز ہوگا تو ایسا ظلم انسانی تباہی وربادی کی تصاویر سامنے آئیں گی تو دنیا انسانی کرب و تکلیف سے صرف یہ سوچے گی کہ ایسا ظلم دیکھنے سے پہلے ہم قبر میں کیوں نہیں چلے گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجاہ کے پورے مسلمان عالم پر اپنا رحم و کرم فرمائے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ